ایٹھ پی ایم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں حدرش پر گپتہ آج سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جو الیکٹوریل بانڈ ہے اس پر روک لگا دی گئی ہے یہ الیکٹوریل بانڈ کیا ہے کس طرح سے اس کے ذریعے پلیٹیکل پارٹیز کو چندہ جاتا تھا اور اس وقت اس پر روک لگائی ہے جبکہ چناؤ سر پہ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو جان کر دیتے ہیں ان الیکٹوریل بانڈ کے بارے میں اور اس کے بعد آج کے سبا چاروں پر ہے الیکٹوریل بانڈ سکیم کہیں یا چناؤی چندہ اس کو اسمویدھانی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے فنڈنگ پر سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے وہ بھی تب جب لوگ سبا چناؤ سر پر ہے سپریم کورٹ نے چناؤی بانڈ یوجنہ کو اسمویدھانک مانتے ہوئے اس پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے ساتھ ہی سٹیٹ بینگ کو تین ہفتے کے بھیتر اس کی پوری جانکاری ساروجنک کرنے کو کہا ہے چناؤی بانڈ کو جاری کیے ہوئے قریب پانچ سال ہونے کو ہے اب بھی لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس میں وہ کون لوگ ہیں جو چناؤی بانڈ کے ذریعے اپنا پیسہ چناؤی دلوں کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس پیسلے سے سب سے بڑا جھٹکا بھاجپا کو ہی مانا جا رہا ہے کیونکہ الیکٹرال بانڈ سے سب سے زیادہ چندہ اسے ہی مل رہا تھا بارہ اپنا دو ہزار انیس سے اب تک چناؤی بانڈز کن کن لوگوں نے خریدے کتنے میں خریدے یہ جانکاری انہیں سٹیٹ بینک کو دینی ہوگی اس کے علاوہ راجنیتک دلوں کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ چناؤی بانڈ سے ملی فنڈنگ واپس بھی کریں عدالت کے انسار چناؤی بانڈ کی اس طرح کی خرید سے بلیک منی کو بڑھا ہوا ملے گا وہیں عدالت نے کہا ہے کہ جنتہ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ جن راجنیتک دلوں کو ووٹ دیتی ہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اگر جنتہ کو یہ جانکاری نہیں دی جا رہی تو یہ سمویدھان کا اُلنگن ہے عدالت نے اس ماملے میں چناؤ آیوک کی بھی کھچائی کی اور سوال پوچھا کہ وہ چناؤی بانڈ کی جانکاری اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بانڈ کون کھرید سکتا ہے تو کوئی بھی بھارتی اے ناکری کمپنی یا سنسطھان ایس بی آئی کی تیہ برانچ سے الیکٹرال بانڈ خرید سکتا ہے اس کے لیے ایک ہزار سے ایک کروڑ کا بانڈ خرید کر جس پارٹی کو چاہے اس کا نام بھر کر بانڈ دیا جا سکتا ہے غور طلب ہے کہ پارٹی رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور اس پارٹی کو پچھلے عام چناؤ میں کم سے کم ایک پرتیشت یا اس سے زیادہ ووٹ ملے ہو بتاتے چلے کی دو ہزار سترہ میں کیندر سرکار نے الیکٹرال بانڈ سکیم کو فائننس بل کے ذریعے سنسطھ میں پیش کیا تھا سنسطھ میں پاس ہونے کے بعد 29 جنوری 2018 کو الیکٹرال بانڈ سکیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اب سپریم کورٹ دوارہ الیکٹرال بانڈ رد کرنے کے فیصلے سے راجنیتک دلوں کو گپت طریقے سے چندہ دینے والوں کی پہچان گپت نہیں رہ پائے گی جمعوں میں گروہوار کو تین الگلگ جگہوں پر برسچچا نیروت پیرو یعنی ACB کی ٹیموں نے چھاپا مارا بتایا جا رہا ہے کہ پورو منتری کے پیاروں سے تین لوگوں کے آواز پر ACB کی ٹیم دل بل کے ساتھ پہنچی تینوں جگہ پر کاریوہی چل رہی ہے جانکاری کے انسار ACB کی ایک ٹیم فلورا ناگبانی کشیتر میں انسپیکٹر امیت رہنہ کے گھر ACB کی ایک انیہ ٹیم پرتال کے لیے پہنچی امیت رہنہ خود بھی ACB میں ہی تینات ہیں جمعوں کشمیر میں لوگ سبا چھناو کے دوران آتنگ کیوں کی کسی بھی ناپاک حرکت کو ناکام بنانے اور قانون ویوستہ بنائے رکھنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے مکہ نیرواتن ادھکاری کے آگرے پر گریہ منترالے نے چھناو پرکریا کو سرکشت ایون وشواس پورن واتاون میں سمپن کرنے کے لیے پردیش میں کرندری ارسینک بلوں کی چھے سو پینتیس کمپنیاں تینات کرنے کے نیدیش دیئے ہیں یہ کمپنیاں جمعوں کشمیر میں پہلے سے تینات ارسینک بلوں کے اتیرکت ہوں گی انوچی تین سو ستر کے نیرست ہونے کے بعد جمعوں کشمیر میں پہلی بار لوگ سبا چناف ہونے جا رہے ہیں سمبندیت ادھکاریوں نے آشنکہ جتاتے ہوئی کہا کہ چناف کے دوران راجنیتی کارکرتوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ آتنگ کی عام ناغریکوں کے لیے بھی سنکٹ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کشمیر میں حالی میں ہوئی برف پاری کے بعد پرسید پریٹن سلس سون مرگ بھی برف کی سفید چادر سے لپٹ گیا ہے اس کی سندرتہ نے بڑی سنکھیا میں پریٹکوں کو اپنی اور آکرشید کیا ہے پریٹن اکشیتر سے جڑے ادھکاریوں کے انصار اس ورش جنبری میں چوون ہزیار پریٹک سون مرگ گھومنے کے لیے پہنچے حالی میں ہوئی برف پاری کے بعد سون مرگ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے جہاں پریٹکوں کو سلیچ کی سواری اور سنو سکینگ کا انند لیتے دیکھا جا سکتا ہے پریٹک ادھکاری بشارت حسین نے بتایا کی تازہ برف پاری سے لوگ پریے پریٹن سلس سون مرگ میں پریٹکوں کی سنکھیا میں بریدی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جنبری میں ہی سون مرگ میں ورش جنبری میں چوون ہزار سے ادھک پریٹک آئے جس میں سے باون ہزار ایک سو اکتیس گھریلو ایک ہزار ستر بیدیشی اور آٹھ سو اٹھاون ستھانی شامل ہیں نیشنل کانفرنس کے ورش نیتا وہ پورمندری مشتاق بخاری بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں جمہو کے ترگوٹا نگستیت پارٹی مکھیالے میں پردیش ادیق رویندر رینا نے ان کا بھاشپا میں سواگت کیا بخاری جمہو سنواق کے پونچ زیلے کے سورنکورٹ کے پہاڑی نیتا ہے اس سے پہلے بدوار کو پردیش بھاشپا نے راجوری سے پیڈی پی کی ٹکٹ پر چناب لڑ رہے عرشید محمد خان کا بھی بھاشپا میں سواگت کیا تھا ماری چھمات نے مرکز کی حکومت نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے سب کا بھلا کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پہاڑی کبیرے کے لوگ بھی بیچے پی میں جائن ہو رہے ہیں تو آج گوچر پتلان گدیش سکھ بھی او بی سی ہمارے کشمیری بھائی پہن نوجوان سب آج بھارتی جنردہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دو مہینے کے بعد جو ہمارے ملک میں پارلیمانی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر پھر سے موڈی حکومت دیسری بار بننے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے جمہو کشمیر کے اندر بھی چمتکار ہونے والا ہے اور خاص کر وادی کشمیر میں بھی چمتکار ہوگا جب دھل جھیل کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے سیاسی میدان میں کمل کا پھول کھلے گا اور جس کی تیاری پوری چل رہی ہے اور میں جو محول کشمیر کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کا پچہ مرکزی حکومت بی جے پی کے ساتھ چھوڑ رہا ہے آمن خوشحالی بھائی چارہ اور ٹیوریمنٹ کے لیے سب مل کر کام کریں گے انصاف کے لیے باشوہ محلہ مورچہ نے ممتب اینرجی کا پتلہ چلایا اور ممتب اینرجی کو استفعے کی مانگ کی انہوں نے کہا خاص طور پر ہندو محلائیں اپنے ساتھ گنونی حرکت کی جارہی ہے انہیں تارگیٹ بنایا جارہا ہے اسی کو لے کر اب بہت ساری محلائیں بھی سامنے آئی ہیں جس پہ انہوں نے سیدھے طور پر ممتب اینرجی پر نشانہ سادھ ہے اسی کو لے کر پردرشن کے مادیم سے بھاشوہ محلہ مورچہ نے آج اپنا پردرشن آپ دکھو گے جمہ میں لگ لگ جگہ پہ اسی طرح سے پروٹیس کیا جارہ ہے اور ہم ممتب اینرجی کو یہی کہیں کہ وہ اپنے سپدھ کا تیار کر دیں کیونکہ جہاں مکھے منتری ایک محلہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا چنتہ کا وشہ ہے سامنے لگتا ہے کہ این سے یہ چیز سنبھالی نہیں جاری ایمی سٹیڈیم جمہ میں بیس فربری کو پردھار منتری نیندر موڈی کی پرستاوی ریلی پر خراب موسم کا سایا منٹر رہا رہا ہے جمہ کشمیر میں سترہ سے اکیس فربری تک سکری ہو کشمیر اور آسپاس کشیتروں کو پر وابط کرے سترہ فربری کی رات سے اکیس فربری کی دوبار تک جمہ کشمیر اور آسپاس کے کشیتروں میں بارش کی سمبھالی ہے کشمیر کے کچھ حصوں میں آنشک روپ سے عام طور پر بادل چھائے رہیں گے اور دیر رات تک جس کے بعد موسم میں سدار ہوگا جمہ سمبھالی 18 فربری کو کئی ستھانوں پر حل کی بارش اور بارش کی سمبھالی سمبھالی کو جمہ سمبھالی میدانی علاقوں میں گرج اور بجلی چمکنے کے ساتھ رکھ رکھ کر بارش ہو سکتی ہے رامن پونچ ڈوڈا پاکستان کی اور سے ناپا خرکت کی گئی بدوار کو شام ریس پورا سیکٹر میں انتراز سیمہ پر اے ایم کے پوسٹ کے پاس بھارتی اکشتر میں زیرو لائن کے پاس کارے کرنے پر پاکستان کی پاس بھارتی اکشتر میں زیرو لائن کے پاس کارے کرنے پر پاکستان کی اور سے اکارن فائرن کی گئی پچھلے کئی دنوں سے اے 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 کے پاس بھارتی کشتر میں کارے چل رہا ہے پاکستان کی اور سے بی ایس ایف سے کارے بند کرنے کی لئے پر کارے چلتا رہا بودوار شام 6 بچ دس منٹ پر فائرنگ کی گئی بعد میں سیما پر مستیاد بھارتی جوانوں نے جوابی کارے وائی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور 6 بچ 25 منٹ پر پاکستان کی اور سے فائرنگ بند ہو گئی آس پاس کے گرامین وں کل 8 بجے پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک ضد دیجئے نمسکار